سے پہلا فارمولا ہے سیل فارمولا یہاں پہ مور فنکشنز کے اندر انفرمیشن کے اندر سیل فارمولا ہوتا ہے سیل فارمولا آپ کو کئی طرح کی انفرمیشن دیتا ہے یہ انفرمیشن فارمولے آپ کو طرح طرح کی انفرمیشن ہی دیتے ہیں جس کے بیس پہ آپ اپنے جو پروگرامز یا فارمولے بناتے ہیں آٹومیشن کے لیے تو اس میں ہی یوز کیا جاتا ہے ان کو ٹھیک ہے جی جیسے کی اگر ہم سیل فارمولا کی بات کریں ہم آ جاتے ہیں اپنا recorded ہے سر تو سیل فارمولا میں جیسے ہم اس میں سیل فارمولا لگاتے ہیں اور یہاں پہ ایک لسٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے ایڈریس سی او ایل کلر کنٹینٹ فائل لیم وغیرہ تو اس طرح کی انفرمیشن دیتا ہے سچ ایز اگر میں ایڈریس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور کوئی ایک ریفرنس سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی کوئی بھی ایڈریس تو یہ مجھے اس جگہ کا ایڈریس دے دے گا ٹھیک ہے جی سیل کا فارمولا یوز کرتا ہوں میں اور سی او ایل ہے ایک پیرامیٹر اس کا اس کا مطلب ہے کولم تو جیسے میں سیل کو سیلیکٹ کیا میں نے اور اس میں کسی سیل کا دیتا ہوں تو یہ مجھے اس کا کولم نمبر دے دے گا جیسے ایف ہے تو وہ سکس کولم نمبر ہے اگر یہاں سے گلیں تو سکس کولم نمبر ہے اسی طرح سے اس میں ہے کلر پر کلر یہ وہ کلر نہیں ہے جس کو آپ سوچیں کلر وہ والا ہوتا ہے جسے یہاں پہ ہم کوئی نیگٹیو ویلیو دیتے ہیں اور اپنا نمبر فارمیٹنگ میں ایک ہوتا ہے یہاں نیگٹیو نمبر کے جو کلر ہوتے ہیں تو یہ اس کی انفرمیشن دیتا ہے نارمل کلر میں آپ کو کچھ بھی نہیں دکھائے گئے کلر اس کو میں نے سیلیکٹ کیا ون دکھا رہا ہے اگر اسی کی جگہ پوزیٹیو نمبر ہوتا اچھا اس میں کلر سیٹنگ تو یہ زیرو دکھا رہا ہے میں ایک بار چیک کر لیتا ہوں میرا کیلکولیشن موڈ تو ڈاؤن نہیں ہے جس کی وجہ سے کئی بار گڑھوڑ ٹھیک ہے تو جب آپ کا نمبر نون نیگٹیو ہوتا ہے اور اس میں کلر ہوتا ہے نیگٹیو میں تو یہاں پہ یہ ون دکھاتا ہے اسی طرح کے دنیا بر کے اپشن اس کے اندر ایبیلیویو ہیں جسے کنٹینٹ کنٹینٹ مطلب سیل میں کیا کنٹینٹ ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں دس لکھا ہوا ہے جو بھی لکھا ہوگا اس میں وہ میں کنٹینٹ میں دکھا دے گا نیکسٹ ہے آپ کا فائل نیم اس کا فائل نیم کیا ہے کوئی آپ کو ریفرنس سیلیکٹ ہی کرنا ہوتا ہے تو ابھی کچھ نہیں ہے تو اس لیے کچھ نہیں دکھا رہا ہے مان لیجئے اس فائل کو میں نے سیو کر دیا اے بی سی کے نام سے اور یہ فارمولا ایک بار ریفرش کیا میں نے یہاں پہ آ گیا میرے کو جو بھی فائل کا نام ہے وہ آ گیا دن فارمیٹ فارمیٹ میں کیا ہوتا ہے فارمیٹ آپ کی سیل پہ کس طرح کا فارمیٹ لگا ہوا ہے کون سا فارمیٹ نمبر فارمیٹنگ جو نمبر فارمیٹنگ ہوگی یہ آپ کو دکھا دے گا تو ابھی کیا ہے اس میں جنرل نمبر فارمیٹنگ ہے جنرل کے لیے جی دکھا رہا ہے اگر یہاں نمبر ہوتے مطلب یہاں سے اگر اس کو میں دو ڈیسیمل پوزیشن تھوڑی سی بڑھا دیتا ہوں اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں دکھا رہا ہے ایف ٹو ایف مطلب نمبر کے لیے اور ٹو مطلب دو ڈیسیمل پوزیشن ٹھیک ہے جی اس کو دیکھئے جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کو پتا کیسے پڑھیں گی کہ یہ اگزیکٹلی ہے کیا چیز ٹھیک ہے جی اس کے لیے ہم کیا کریں گے اپنا ٹیک آن دے نیٹ پہ چلے جائیں گے ایکسل کا پیج کھول لیں گے اور اس میں ایکسل فنکشنز پہ چلے جائیں گے ہوپ کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے پہلے سے ونڈ ورکشیٹ فنکشن کٹیگری وائز کٹیگری میں انفرمیشن پہ چلے جائیں گے انفرمیشن سیل تو یہ سیل میں ہر ایک کی ڈسکرپشن ہے کی کون سا فارمولا کیا ریٹن کرے گا ٹھیک ہے جی جیسے ایڈریس ہے ایڈریس آف دی سیل ہے تیو ایل ہے تو کولم نمبر آف تسل کلر ہے جو اگر نیگٹیو ویلی ہوگی تو ون ریٹن کرے گا آدھر وائز زیرو ریٹن کرے گا کنٹینٹ میں کنٹینٹ آپ کو ریٹن کر دے گا فائل نیم فائل نیم ہاں بس وہی یہی مطلب ہے کلر کا کلر سے کوئی لینا دینا نہیں آچھا کنفیوزن ہے تھوڑا سا فارمیٹ میں نمبر فارمیٹ آف دسل ٹھیک ہے جی پیرانتیسیز لگے ہوں گے تو ون ریٹن کرے گا آدھر وائز زیرو پریفیکس پریفکس میں ہے کہ اگر left aligned ہے تو single create return کرے گا right aligned ہے alignment تو double creates کرے گا center aligned ہے تو caret return کرے گا fill aligned ہے fill کونسا ہوتا ہے آپ کا fill یہ justify کا جو ہم یہ کرتے ہیں fill والا justify کا جو ہوتا ہے تو اس میں slash return کرے گا returns and empty text value for all other باقی کے لئے کچھ نہیں return کرے cell اگر آپ کی protected ہے کی نہیں آپ کو کیسے پتا پڑے گی تو آپ کا protect کا method ہے ٹھیک ہے جی one اگر cell locked ہے اگر zero اگر cell not locked ہے protection کا کیسے چک کرتے ہیں یہاں پہ جا کے یہ locked ہے unlocked ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس کو unlock کر دیتا ہوں اور یہ اس کے نیچے والی lock ہے تو اگر میں یہاں پہ cell کا function use کرتا ہوں اور یہاں سے protect کا method use کرتا ہوں تو اس میں مجھے کیا دے گا zero unlocked پہ unlocked کے لئے one ٹھیک ہے جی یہ جتنے بھی function میں بتا رہا ہوں آپ کے automation کے کام میں آتے ہیں ٹھیک ہے جی جب آپ کو vba نہیں آتا ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں formulae کے knowledge اچھی ہے formulae کے through کافی information آپ یہاں سے get کر سکتے ہیں row row number of the cell type b معنی blank اگر cell کھا لیے تو b آپ کو return کر دے گا l return کر دے گا اگر وہ text ہو تو ٹھیک ہے v for all others اور کچھ بھی ڈالیں تو v return کریں then آپ کو جو format بتایا تھا اس کے یہاں پہ format دی ہوئے کہ ہر ایک format کے لئے کیا کرے گا journal کے لئے g f0 اگر number format ہے comma separator and zero اگر آپ کا comma separator ہے f2 اگر double decimal places ہے f جہاں بھی user number format کے لئے user c currency sign کے لئے اسی طرح سے p percentage کے لئے s scientific کے لئے g again general میں ہے پر یہ آپ کا un values کے لئے fractional values کے لئے date format میں ہے تو d one two three four اس طرح سے written کرے گا کہ ہر ایک format دیا ہوا ہے کہ کب کس کو کیا written کرنا ہے دیکھیں میں اس کی آپ کو practical situation بتاتا ہوں کہ اس formula سے میں نے کون practical situation solve کی تھی ابھی آپ کو یہ formula جو ہے realistic نہیں لگ رہا ہے but اس کا use میرے کو واقعی میں ایک بار پڑھا تھا میرے ساتھ پاس کچھ data تھا جس میں کیا تھا یہاں پہ کچھ values تھی 5 digit تک دے دی میں اور یہاں پہ میں چار digit کر دی یہاں پہ میں تین digit کر دی اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں دو digit یا تین یا چار digit کر دی اب اس میں data تو کچھ اس طرح ایسے تھا پر ان کی formatting کی س تھی کسی میں decimal کم تھے جیسے تین digit کا ہو گیا یہ ہو گیا دو digit کا اس کو بھی دو digit کر دوں اور یہ ہو گیا تین digit کا ٹھیک ہے جی اب problem کیا تھی میرے پاس یہ data تھا میرے پاس لاکھوں میں لاکھوں کا data تھا تو یہ point کے بعد value جو تھی اب requirement کیا تھی کہ جو دکھ اگر میں یہاں سے total کرتا ہوں تو کیا لیتا ہے وہ value لیتا ہے جو actual میں ہوتی ہے مطلب اس کے پیچھے جو value تھی وہ اس کو اٹھا رہا تھا جب کی ہو نا ان کو چاہیے کیا تھا کہ جو value دکھ رہی ہے اس کا total آئے ٹھیک ہے جی اب اس میں اس کا اور کوئی solution تو نظر نہیں آیا میرے کو پورے net پہ میں چیک کیا اس کا مجھے کوئی solution نہیں ملا finally میرے کو information formula کی یاد آئی اس میں کچھ ایسے functions ہیں جو information دیتے ہیں پر کس طرح کی دیتے ہیں تب میں self formula کی کس میں کیا دیتا ہے میں نے کیا لگایا اب اس میں ریفرنس کے لئے کیا کر لیتا ہوں یہاں پہ sum بھی لے لیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کیا فرق آتا ہے اس کو میں کہیں paste special کر دیتا ہوں تا کہ actual مجھے پتا رہے کہ یہ value ہے اگر اگر اس کے پیچھے کی بھی sum ہوتی ہے مجھے چاہیے تھی جو دکھ رہا ہے value اس case میں نے کیا کیا پہلے میں لگایا cell کا formula cell کے formula میں میں کیا دیکھنا تھا کہ مجھے چاہیے تا format اس کا format میں نے چوز کیا ٹھیک ہے جی format میں یہ پتا پڑ گیا کہ جو یہ دکھا رہا ہے وہ کتنی positions تک ہیں اب مجھے دکھانے والی value چاہیے تھی اب اس نے 3 2 3 تو دے دیا میرا آدھا کام کر دیا یعنی کہ میں اس کو round کر سکتا تھا راؤنڈ کر سکتا تھا اس value کو اور 3 2 یہاں سے لے سکتا تھا پر 3 2 لینے کے لیے مجھے f ہٹانا تھا f اگر مجھے ہٹانا تھا تو مجھے کیا کرنا تھا اس value کو substitute یہاں پہ text old text کیا تھا میرا f تھا replacement کس کے through ہونی تھی blank کے through ٹھیک ہے جی یہ کر کے میں نے کیا 3 2 1 نکال لیے then میں نے کیا کیا round کا formula لگا substitute کا formula ہلو سار ہاں جی ہاں ہاں یہ سار substitute کا formula لگا تو basically replace کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے ہاں replace کرنے کے لیے use کیا جاتا replace بھی use کر سکتے substitute سکتے substitute تھوڑا آسان پڑتا replace میں آپ کو یہ دینا ہوتا ہے کہ کہا سے replace مطلب کون سی index position سے اور substitute میں کیا کرتے ہیں ہم directly دے سکتے ہیں مطلب اس کا کام بھی replace کرنے کا ہی ہے ہاں آپ کو جب text formula کی class ہوئی ہوگی تو اس میں یہ چیز دکھائی ہوگی آپ replace or text ٹھیک ہے جی ٹھیک گزر تینک تو مجھے یہ پتہ پڑا کہ یہاں سے اس طرح سے نکال سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے جی اب میں نے کیا کرنا تھا ایک simple فنڈا لگانا سا round کے اندر مجھے value simple round کر دینی تھی کس سے کتنی ڈیجٹ تک یہ یہ نکل کے آئی ٹھیک ہے تو یہ میں نے drag کیا اور یہاں میرے پاس ایک ایک ڈیجٹ آگیا پر اب آپ دکھ رہا ہوگا کہ دو ڈیجٹ میں یا تین ڈیجٹ میں دکھا رہا پر جب میں اس کو paste as special کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس sexual data آجاتا اب اس کے پیچھے بھی کچھ نہیں ٹھیک جی 657 ہی پر یہاں دیکھیں تو 654 ہے تو جو دیکھ رہا تھا اس کا total کیا ہونا چیئے تھا یہ ٹھیک ہے جی ڈیفرنس آ رہا ہے نا یہ 584 ہے 594 ہے ٹھیک جی تو یہ لاکھوں میں تھا تو اچھا خاصا ڈیفرنس ہو رہا تھا تو اس کا solution مجھے sell کے through ہی ملا بعد میں میں نے ان کو formula combine کر کے اپنا کام کر لیا کیسے combine کیسے کریں گے وہ آپ کو پتہ یہ پھر بھی میں کر دیتا ہوں کہ جیسے اب یہاں پہ جو base آ رہی ہے ادھر تو نہیں c3 میں کیا آ رہا ہے یہ آ رہا ہے تو پہلے مجھے اس کو free کرنا ہے تو یہاں میں نے کیا کیا use کیا substitute میں b3 جو use کیا ہے تو مجھے b3 کا formula چاہیئے یہاں sell کا formula copy کیا b3 کی جگہ پورا ڈال دیا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا اس formula کو یہاں تک copy کیا substitute تک اور جہاں یہ round کا function ہے c3 وہاں ڈال دیا ٹھیک ہے یہ آ گیا اب مجھے باقی کسی کی ضرورت نہیں یہی formula کافی ہے تو ایک formula میں میرا یہ کام ہو گا یہ formula صرف cc کے لیے بنایا جاتا ٹھیک ہے جی تو cell formula کا میں نے چھوٹا سا use بتایا یہ آپ کے common sense پہ ہے اور جب آپ کی practice پہ ہے کہ آپ کس formula کو کس کب use کر پاتے ہیں کوئی formula کہیں بھی کام آ سکتا ہے اس کے بعد جو ہے cell کا formula بہت ہی powerful ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ ایک بار practice کر لیں اس کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا error type error type میں دو طرح کے formula ہوتے ہیں error type error type کو دیکھیں جو بھی error type ہوگا یہ related number آپ کو دے گا اس related result آپ کو دے لگا error get get private data کی جو private کا formula ہوتا اگر اس کو use کرتے ہیں تو getting private data کی error آتی ہے تو اس کی یہاں پہ میں جس formula لگا دیتا ہوں اس کو divide کر دیتا ہوں اس سے ایک error آگئی error type جو ہے میرا formula کو جاننے مدد کرے گا دو دکھا رہا ہے تو دو کا مطلب ہے divide by 0 ٹھیک ہے جی تو اس طرح کی error آپ کو دکھائے گا اس then ہے آپ info info بھی cell کی طرح information کا function ہے info میں بہت ساری information آپ کو مل جاتی ہے info میں آپ کو ڈالنا پڑتا ہے کس طرح کی information آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں کوئی list نہیں دے رکھی پہلے سے list دیکھ نہیں ہے تو آپ کو واپس آنا پڑے یہ آپ value ڈال سکتے directory اگر آپ directory ڈالتے ہیں تو current directory کا path دے دیتا مطب جہاں file save num file number of active worksheet کتنی active worksheet ہے origin 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 پہلے میں آپ کو دیکھا 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 ہوں info directory directory ٹھیک ہے جی text کی طرح دیں گے ہم تو یہ مجھے بتا دے گا کہ کہ file لگ ہو یہ دوسرا میں دکھا رہا تھا آپ کو origin origin کا تھوڑا سا tricky use origin میں کیا کرتا ہے آپ کو ایک address دیتا ہے a1 دکھا رہا ہے a column a1 ٹھیک ہے جی مطلب یہ والا یہ کیا دکھاتا ہے یہ آپ last visible دکھاتا ہے جی سے یہاں پہ سب سے زیادہ visible کون سا ہے c1 ہے تو اگر میں اس کو refresh کروں گا فارمولے کو تو یہاں c1 دکھائے گا ٹھیک ہے جی visibility کے اوپر دکھاتا ہے جو visible ہوگا deep آگیا اگر اس کو میں refresh کروں گا تو یہ d9 d1 دکھا رہا ٹھیک ہے جی نیچے جاؤں گا آب کون سا ہو گیا یہاں پہ پہلا کون سا دکھا رہا d4 دکھا رہا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ آپ result دکھاتا ہے os version os version ڈالیں گے تو operating system کا version جو ہوگا آپ کو دکھا دے گا windows 32 bit nt 6.01 ٹھیک ہے mac کے لئے mac دکھاتا ہے recalc اب آپ کا calculation mode کس میں ہے جی calculation mode موڈ ہوتے ہیں آپ کا calculation mode return کرتا ہے automatic اور manual ٹھیک ہے automatic ہے کی manual ہے یہ آپ return کرتا ہے تو اگر ہم info ڈالیں اور یہاں recalc ڈالیں تو automatic دکھا رہا ہے مان لی جی میں اس کو manual پر set کر دیتا ہوں کیا دکھائے گا manual دکھائے گا ٹھیک ہے جی automatic release version of excel that you are running کون version چلا رہے ہیں آپ کو دے دے گا release info release 12.0 ٹھیک ہے جی system operating system environment pc dos دے گا pc dos اگر دیتا ہے تو windows کے لئے ہوتا ہے info system 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 یہاں پہ pc dos دیتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے windows کے system اس کے اندر میرے خیال سے description اس کے نہیں دی گئی ہے دیتا ہے حالانکہ pc dos کا مطلب یہی ہوتا ہے اور ایک اور جگہ سے ہم جان سکتے ہیں function پہ کلک کریں گے help on this function اس میں بھی کچھ ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو syntax پتہ پڑ جاتا ہے کی اس پہ اس کو کیا دینا پہ جیسے mac and tosh کے لئے اس میں دیا mac window کا use کر رہے تو pc dos دکھائے گا automatic اور manual کیا کیا result آئیں گے اس میں بھی آپ کو دیکھ جاتا ہے اس کے بعد is blank is blank یہ چیک کرتا ہے کہ sel blank ہے کی نہیں کسی بھی sel کو is والے function ہے آپ کو کیا کرتے ہیں boolean value return کرتے ہیں boolean مطلب true یا false ٹھیک ہے جی تو is blank کہ رہا ہے کہ blank ہے true مطلب ہے اگر اس میں کوئی value ڈال دوں تو فالس نہیں ہے ٹھیک ہے آٹومیشن میں اس کا ہم اچھا گھا سا use کر سکھتے ہیں is blank کی طرح آگے جو اس کے function is error is err اور is error دو function ہے جو کہ error check کرنے کے لئے ہی use ہوتے ہیں بس ایک difference ہے اس میں کہ is err جو ہے hash na error کو detect نہیں کرتا ہے جیسے ہم ایک یہاں پہ دو طرح کی error ڈال دیتے ہیں ایک error یہ لے لیتے ہیں اور ایک ہمارا na کا formula ہے جو hash na کی error return کرتا آپ دونوں کو check کرتے ہیں ایک is err سے boolean value دے گا جیسے میں بتا یا یہ والے سارے function اس کے ساتھ شروع ہوتے true false میں result دے گا is err err نے بتایا کہ یہ تو error ہے یہ نہیں کیونکہ یہ اس کو count نہیں کرتا is err function hash n کو چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے اور is error جہاں full آئے گا وہ کیا کرے گا اس کی نظر میں دونوں ہی error ہیں چھوٹا سا difference ہے then is even اور آپ کے پاس اس کے علاوہ separately ایک اسی error کو na کی error کو چیک کرنے کے لیے کون سا formula is na کا تو is na کو آپ چیک کر سکتے کی کیا یہ error na ہے کی نہیں ٹھیک ہے جی الگ سے ایک separate formula دیا ہوا ہے باقی is even اور is odd اب even odd number کے لیے ہمارے پاس یہ ہے تو اگر میں یہاں پہ is even ڈالتا ہوں اور اس کے site کا reference دیتا ہوں drag کرتا ہوں تو even کے آگے true آ جائے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح سے ہمارے پاس ہے is odd odd کے آگے true آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ true false میں result دے رہے اس والے function حالان کہ ہمارے پاس even odd کے بھی function سے value کو convert کر دیتے تھے nearest even اور odd میں جی جسے even even formula کیا تھا یہ nearest even value میں convert کر دیتا تھا odd کا formula کیا تھا nearest odd value میں convert کر دیتا تھا ٹھیک تو یہ function بھی ہمارے پاس available ہے but اگر ہمیں result چاہیے پتہ لگانا ہے کھالی یہ ہے کی نہیں تو اس case میں ہم یہ use کر ہے اس والے function آگے چلتے ہیں is logical value true false ہے کی نہیں یہاں تک تو آگئے ہم کہ true false کئی بار کیا ہوتا ہم نے formula لگایا اور یہاں آگئی error تو ہمیں پتا ہی نہیں کہ value logical آئی بھی ہے کی نہیں logical بھی کہتے ہیں in boolean values تو ہم اس سے check کر سکتے ہیں is logical تو logical value ہوگی تو true دے گا اگر اس کے علاوہ کوئی ہوگی تو کیا دے گا false دے گا اس کے تیکسٹ value نہیں یہ ایک number ہے ٹھیک ہے جی جہاں text ہے وہاں آئے گا false non text then is number is number کیا کرتا کہ number ہے کی نہیں text بھی ہو سکتا ہے number ہے کی نہیں یہ check کر نے کے لئے is number تو جہاں number ہے وہاں true true دے گا جہاں number نہیں ہے وہاں جیسے false سے دے گا text ڈال دوں تو false سے دے گا error ڈال دوں تو false سے دے گا ٹھیک ہے جہاں number ملے گا وہاں true رکھے گا is rep بلگ یہ چک تا ہے کی ایک reference ہے کی نہیں is error اب ہم جس کو بھی دیں گے وہ تو reference ہو گئی پر اس کی جگہ میں اگر ایسے کروں تو دیکھیں اس کا کیا جواب دیتا ہے false کافی ٹیکسٹ ہوگا ہم ہاں ٹروز دے دے گا باقی جگہ پالس دے دے گا then آپ کے پاس ہے n na اور ٹائپ na کا میں بتا چکا ہوں na کا جو ہے جیسے یہ ایرر ہے تو یہ ریٹرن کر لے کے لیے na کا یوز کرتا ہوں اور باقی n کا فارمولا جو ہے n اور t ہم دو چیزیں یوز کرتے ہیں مالی جی یہاں ٹیکسٹ ہے یہاں ٹیکسٹ ہے ٹیک ہے جی یہاں کچھ نمبر ہے تو کئی بار ایسا ٹاسک آتا ہے کہ ہمیں نمبر الگ کرنے اور ٹیکسٹ الگ کرنے کیسے کریں گے تو یہاں پہ ٹیکسٹ کے لیے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس t کا فارمولا ٹیک ہے جی جب آپ ٹیکسٹ کا فارمولا چلاتے ہیں تو وہ ٹیکسٹ آپ کو دے دے گا نمبر جہاں پہ بھی ہوگا وہاں بلینک چھوڑ دے گا اسی طرح n کا فارمولا یہ نمبر آپ کو دے دے گا پر ہاں جہاں پہ ٹیکسٹ ہوگا وہاں بلینک نہیں دے گا وہاں زیرو کر دے گا ٹیک ہے جی پر اگر آپ زیرو چاہتے ہیں اس کا تو اپ کا فارمولا لگا سکتے ہیں اس کے آگے ٹیک ہے جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ہو جائے تو اپ ہلو ہاں جی ہلو ہاں جی ہاں جی بتائیے سر اگر ٹیکسٹو نمبر ایک ساتھ ہو اگر ٹیکسٹو نمبر ایک ساتھ ہو تو پھر کیسے الگ کریں گے ٹیکسٹ نمبر میں اس میں کر رہا ہوں نا الگ الگ مطلب آپ کہا رہے ہیں کہ ایک ہی سیل کے اندر ہو ہاں اس کے لئے ایرے فارمولا لگانا پڑے گا وہ بھی بہت لمبا چوڑا ٹیک ہے جی اور میٹ کے فارمولا کے تھو ہو گا ٹیک ہے جی ایک ایک اس میں ہم ریڈ کرواتے ہیں نا گوگل پہ سرچ کر لیجیے اس کا مل جائے گا آپ کو ٹیک ہے جی ایرے کا فارمولا کیونکہ آپ ایک ہی چیز کے اندر چاہ رہے ہیں نا جیسے یہاں پہ اس طرح سے تو آپ اس کے نمبر الگ کروانا چاہ رہے ہیں اس کا آپ گوگل پہ سرچ کر لیجیے کیونکہ لمبا چوڑا فارمولا ہے اس میں اگر میں بتاؤں گا تو یہ میرا انفرمیشن فارمولا ابھی رہ جائے گا باقی کیا میں بتا رہا تھا ٹائپ کے بارے میں اب اس کے بعد ہمارا تھا ٹائپ ہاں پہلے میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر مجھے اس میں زیرو کی جگہ بلینک لانا ہو تو کیسے کرنا ہے اگر میرا یہ فارمولا زیرو ریٹن کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے بلینک دے دینا ہے ادروائز یہی فارمولا کنٹینیو رکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ فارمولا میں نے تھوڑا سا اپنا ہو کر دیا اب یہ میرا صحیح ریزلٹ دینے لگا جہاں سمجھا رہا تھا ٹھیک ہے جی دینے اس کے بعد آپ کا ٹائپ کا فارمولا ٹائپ کا فارمولا نمبر ریٹن کرتا ہے اور ہر ایک کے لیے الگ الگ نمبر ریٹن کرتا ٹیکسٹ کے لیے آپ کا نمبر کے لیے ایرر ہے تو کچھ اور ریٹن کرے گا ٹائپ کا فارمولا دیکھیں ٹھیک ہے نمبر کے لیے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے جی ٹائپ کے اندر بس ہمیں یہ وہ ریفرنس ڈالنا ہوتا ہے جیسے اب یہ 2 فالس آ رہا ہے تو کیا ریٹن کرے گا 4 ایرر ہے تو کیا ریٹن کرے گا 16 ٹیکسٹ ہے تو کیا ریٹن کرے گا 2 نمبر ہے تو کیا ریٹن کرے گا 1 اسی طرح کہیں ایرے لگا ہوا ہے اب یہ ایرے ہے یہاں پہ کیا ریٹن کرے گا ابھی یہ سنگل ایرے ہے اس کا رن نہیں دکھا رہا تو میں کیا کرتا ہوں کیا ہوا ہے اس میں دکھانے میں ہاں ایرے میں آپ کا 16 ریٹن کرے گا 64 64 کا ابھی لے نہیں سہرے کے بارے میں یہاں چلی کوئی باقی ایک بار دیکھ لیتے ہیں اپنے database function database function جو ہمارے database کے لیے use ہوتے ہیں جیسے ہم we look up وغیرہ use کرتے ہیں some use کرتے ہیں تو ان کو basically چاہیے ہوتی ہے table یہ اس کے آسان ہے اور ان کے argument جو ہیں جو ان کے parameters ہوتے ہیں وہ same ہوتے ہیں سب کے parameters same ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی heading چلتے ہیں جیسے اپنے advance filter اگر use کیا ہوگا تو اس کے اندر جس طرح سے تین criteria ہوتے ہیں ان کے database function کے database field criteria میں اس کا ایک example دکھاتا ہوں اس میں پہلے میں name کر لیتا ہوں city sales ہوں یہاں میں نے یہاں پہ میں نے کچھ data enter کر دیا name city sales کر ٹھیک ہے جی اب اس کو میں مال لیتا یہ ہوگیا میرا پورا database اور اس کی کیا کرتا ہوں database کا ویسے function کبھی use نہیں ہوتے کیونکہ آپ اس میں تھوڑا سا criteria وغیرہ کا زیادہ دکت کرتا ہے ماللہ بھی تھوڑے سا اٹھ پٹے لگتے use کرنے جیسے کی اگر میں کہوں کہ صندیب کے آگے کون سی city ہے ٹھیک ہے جی یہ میں criteria کر دیا کون city ہے تو d get یہ ہر formula جو ہے d سے شال ہوتا ہے جس کا مطلب database اور اس میں تین parameter ہوتا ہے database field criteria تو database میں مجھے کیا کرنا ہوتا whole data select کرنا پڑتا ہے ساتھ ٹھیک ہے جی اب یہ مجھے city دکھا دے گا ملٹپل cities آرہی ہے میں کیا کرتا ہوں اس کو send کر دیتا ہوں اور اس میں سے something error coming unit cost unit cost ہے تو correct a2 d4 c g1 مجھے گھر بھر تانیو نچ data ویس کہا سے کہا تک لے رہا ہیں دیکھیں a4 سے d8 a4 سے d8 پورا پورا لے لیا then انہوں نے کیا انہیں چاہیے unit cost یہ چاہیے unit cost دے دیا لیکن انہوں نے criteria dیا a1 a2 یعنی یہ دونے اس حساب سے تو صحیح ہے پھر یہ بھی ٹھیک ہے ایک بار میں کیا کرتا ہوں اس کی جہاں city آئی ہے اس کی جگہ sales لے کے دیکھ کہیں یہ number پہ تو work نہیں کرتا ہے تو سیار چل مجھ مجھے چاہیے کہ اس کا sales جو ہے وہ greater than 50 ہو اور جو کا total دیکھتے ہم دی سم کریں گے دی سم ہے میں ڈیٹا بیس کو easily use کرنے کے لئے اس کو کسی نام دے دیتا ہوں اس کا یا تو میں نام کر دیتا ہوں یہاں پہ ڈیٹا تو میں کون کا ڈی سم دی سم کا function ہے کس کو use کروں گا میرا ڈیٹا بیس کے لئے پورا select ہو گیا میرا then جو field رہے گی میری وہ رہے گی sales کی then criteria میں میں select کر لیتا ہوں اس کو sales والے پہ میرا greater than 50 کی جتنی sales ہو گئی وہ آگئی criteria میں کیا کر سکتا ہوں میں نے ابھی یہاں پہ H1 H2 دیا چاہے تو پورا بھی select کر سکتا ہوں اور اس کے اندر بھی criteria بھر سکتا جیسے مجھے چاہیے سندی جہاں ہے اس کا greater than 50 کتنا ہے یا میں ایسے بھی کر سکتا ہوں کہ city تھی میری pulval short form میں اس میں greater than 50 کتنا ہے سندی pulval and greater than 50 کتنا ہے تو اس طرح سے آپ کے filtration کچھ method کو follow کرتا ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو دکھا دی سم کا اس طرح سے آپ کے دی ایو ریج ہے دی سم کی بجائے اگر میں دی ایو ریج نکال لگا دوں گا تو یہ اس criteria کے ویس پہ آپ کی average دینے لگے گا باقی ان کی average دینے لگا اس کو بھی اٹھا دی تو اس میں جو condition پڑھے گی آپ کی وہ text کی form میں پڑھتی ہے جیسے کی greater than 50 جیسے ہم count if اگر ہم condition use کرتے ہیں تو اس طرح سے چلے گی اگر آپ یہ condition دینا چاہتے ہیں پر یہاں پہ آپ column label چاہیے array میں دینی پڑے گی تو بیٹر یہاں سے نہ دیں اس طرح دین 50 میں س دی من بھی اس میں سے کوئی minimum value 51 کی دکھا رہا ہے standard deviation کے لیے جیس statics کی اگر آپ بات کریں decount decount مطلب ایسی filtered value کتنی ہے decount 145 value decount a مطلب ہوتا ہے کسی الپا ویلیو ایسی values کتنی اگر greater than اگر میں اس کو چھوڑ کے کسی text پہ filter لگا رہا ہوں تو اس میں کتنے alphanumeric values ہیں count ا اس جگہ decount product جتنی بھی values ہوگی ان سب کو multiply کر دے گا جو بھی filter value تو d product product دکھا دے گا d vr میں variation دکھا دے گا باقی اتنا ہی ہے حالانکہ ان کا کوئی خاص use نہیں ان سب کو ہم ویسے ہی اپنے دوسرے formulas کے سکر کر لیتے ان اتنے حد تک آنے کے ہمیں ضرور نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی تو یہ تھے آپ کے database function اور information function ٹھیک ہے سر تو آج کے class off کرتے ہم کسی کبی کسی یا موسیقی